تمہارے لئے جائز نہیں کہ رسول اللہ کو عذیت دو بلکہ تمہارے لئے الٹا کیا لازم ہے کہ تم کیا کرو سلو علیہ وسلم تسلیما یسلونا کا مطلب ابن عباس کہتے ہیں کہ یبرکونا برکت کی دعا کرتے ہیں آپ پر برکت کی دعا کرو اسی لئے ہم کہتے ہیں اللہ مبارک اللہ محمد بہرحال حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر ضرور بھیجتے رہتے ہیں یعنی عام انسانوں پر بھی اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما تو فرشتے جب دعا رحمت کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما ان کے درجات بلند فرما پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تم کمہ رہا تھا ہم نے عرش کیا آج آپ کے چہرے پر مسررت کے آثار دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لئے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو دس مرتبہ سلام کہوں کوئی بھی دعا جب آپ کرتے ہیں اور کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کا اتنا عجب نہیں جتنا درود شریف کا ہے ایک اور روایت ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں دس نیکھیاں لکھ دیتے ہیں ایک اور حدیث میں جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجیں گے دس گناہ ماف کریں گے دس درجے بلند فرمائیں گے دس رحمتیں دس گناہ ماف اور دس درجے بلند تین سٹیپ سوپر ہو گئے آپ پھر اسی طرح یہ حدیث ہے دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام درود پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ حدیث جو ہے یہ تبرانی کی ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور خجوروں کے باغ میں داخل ہوئے آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی اتنی دور لگا گیا حضرت عبد الرحمن بن نوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر ضرور بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا امت کا درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے وہ کیسے اس کے بارے میں نسائی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں یعنی ہماری ڈیریکٹ آواز نہیں آپ سنتے فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے اب ہم نے کیا کیا اس کے برد کہ حضور کو خود بلا لیتے ہیں اپنے گھر اور پھر ان کو دیتے ہیں یہ لیں توفاق کے لیے جو ہم نے درود پڑا اور ہمیں کیا سکھایا گیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد ہم کہتے ہیں السلام علیہ کا یاد اللہ کو بیچ میں لاتے ہی نہیں آپ پر سلام ہو آپ پر درود ہوئے اللہ کے رسول یہ اس کا مطلب بندہ ہے بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ کیوں نہ پڑے آپ ذرا دیکھیں نا ایک ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اللہم مبارک و علیہ محمد کما بارک اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کتنا جامع درود اور دوسرا جو ہم نے ہر وقت اپنے زبان پر رکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام کا حق ادا کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے ہیں ہم خود دے سکتے ہیں آپ کو پکڑا سکتے ہیں نہیں ہم پہنچا سکتے ہیں نہیں تو ہمیں کیا طریقہ سکھا ہے کہ کیا کرو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو دعا کرو کہ یا اللہ آپ یہ توفہ ہمارا ان تک پہنچا دیں اور آپ یہ رحمتیں ان پر نشاور کریں کونسا طریقہ زیادہ حسن ہے ایک یہ کہنا کہ آپ پر ہو السلام علیکہ آپ پر ہو بس کیسے ہو کون کرے کیا کچھ بلے اور خیادی سلف میڈ خود ساختہ ایک چیز اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلیکہ سکھایا کیونکہ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام کا طریقہ تو سکھا دیا سلاح کا طریقہ بھی سکھا دیا اور سلام کا طریقہ کیا تھا یہ ہے سلام کا طریقہ جو نماز کا ایک لازمی حصہ ہے آپ کو پتہ اس کے بغیر نماز نہیں ہی تھی تشاہد کے بغیر تو اس کے بعد پھر یہ بھی رکھا گیا کہ صلات ایسے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انسو آم بارال پھر بات یہ ہے کہ دروش شریف جلک دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے جب ہم دعا کے شروع میں پڑھتے ہیں پھر اس سے دعا قبول ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شریک تھے میں دعا کے لئے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و سنا کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے یہ ہے اصل طریقہ دعا مانگو پہلے کیا جیسے آپ کی مثلوں دعاوں کے شروع میں سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلق اور اس کے بعد تھوڑا صدر الشریف پھر اس کے بعد دعا اس سے کیا ہوتا ہے دعا ہمد و سنا اور درود سے کوٹ ہو جاتی لپیت دی جاتی ایک ایسی سٹیمپ لگ جاتی کہ دریکٹ پہنچتی ہے پھر راستے میں وہ خط بے رنگ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ درود شریف تو نہیں ہتائیں گے اس سے اس کے بعد چھپ گئے نا لگ گئی درود شریف رد نہیں ہوتا اور پھر دس رحمتیں بھی آتا جب آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لی آپ نے کیا کیا وہ قبول ہوگا تو ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی آپ نے ایک ایسا ذریعہ اختیار کیا کہ جس سے اس کی قبولیت میں مشکل نہ ہوگی خریفی طرح حضرت خضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا نماز پڑھی اللہ سے مغفرت کی اس کی رحمت کا سوال کرنے لگا آپ نے فرمایا اے نمازی تُو نے جلدی کی جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کی حمد و صلی اللہ بیان کرو جیسا کہ حق ہے پھر مجھ پر درود بھیجو پھر اس سے دعا کرو یہ ایک عدب سکھایا گیا ہم کو کئی لوگوں نے داریک بس شروع کر دیتے ہیں نہیں پہلے اللہ کی حمد و صلی اللہ پھر درود شریف اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لئے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ کی دس و رحمتیں آتے ہیں وہاں فرشتے بھی دعائیں کرنے شروع کر دیتے ہیں اب جو چاہے کم پڑے جو چاہے زیادہ پڑے اور پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جو میرے استاد نے مجھے سنائی کر مجھے لگا جائے اکنی دنیا کی کتنی بڑی نعمت مل گئی حضرت عبید میں کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسر سے درود بھیجتا ہوں اپنی دعاوں میں سے کتنا وقت درود کے لئے وقت کروں یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں کتنا وقت درود شریف میں لگاؤں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے میں نے عرض کیا ون فورت ایک چوتھائی آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اس سے زیادہ کرے تو تیرے لئے اچھا ہے میں نے عرض کیا آدھا وقت آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لئے اچھا ہے میں نے کہا دو تہائی آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لئے بہتر ہے میں نے عرض کی اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لئے مقرر کرتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لئے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا خصوصاً اس وقت جب کوئی دپریشن کی کیفیت ہوتی سمجھ گی آتی کیا دعا کریں کیا نہ کریں کیا مانگیں کیا نہ مانگیں کوئی چیز گم ہو جاتی کوئی بری خبر آپ سن بیٹھتے ہیں کوئی آپ کو ستانے لگتا ہے کوئی چیز ہو غصہ آ جائے پردرشری پڑھنا شروع کرتے ہیں سب غموں کا حل ہے دفرہمتے جو آنے لگ جائیں گے ہم کیوں نہیں پڑھتا اتنا لمبا ہے کون پڑھے اور کچھ نہیں زیادہ ہی دل ڈوبا ہو پریشانی میں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور یہ تو تھا نا درود بھیجنے والے کی فدیلت اور نہ جو پڑھے اس کی کیا شامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجیں سب سے زیادہ بخیل ہے وہ انسان اسے بخیل کہا گیا ایک اور روایت میں آتا ہے لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فرصبہ ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے زلیل ہوا وہ آدمی رقم ان فرجلن تلف ساتھ عربی کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے وہ زلیل ہوا فرصبہ ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا فرصبہ ہوا وہ آدمی جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں ندافل ہوا ان تینوں کے لیے فرصبائی کی بات کی گئی اور یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور ہر سیڑی پہ آمین 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 کہا جبلیل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہی تو قبول کرنے والا پھر کون ہے اللہ کتنی بڑی بات ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول کریم پر درود نہ بھیجا جائے تو مجلس والے نقصان میں ہیں اسی لئے آپ کو بتا جب میں آپ کیوں تو لیسن شروع کرتی ہوں کہا کہتے ہیں نحمدہ و نسلی على رسول ہل کریم اما بعد یعنی اس کے بعد باقی سب باتیں ہیں سب سے پہلے یہ بات اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری عادت ہے تو یہ میری عادت ہے نہیں یہ ایک مجلس کی ضرورت ہے شاید باقی مجلس میں ہم کوئی ایسی بات نہ کر پائیں اور ہماری مجلس اس کے بغیر ہی ختم ہو جائے یہ سب سے مختصر حمد سنا اور درود ہے نحمدہو اس کی حمد کرتے و نسلی على رسول ہل کریم کتنا چھوٹا دو لفظ ہیں بہت جام ہیں پھر ایسے لگتے تھا جب میں اس کو پڑھتی ہو خود اپنے محسوس کرتے